اسلام علیکم ایفریون تو کیسے ہیں آپ سب میرے آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو جیسا کی آپ نے شروع میں دیکھی لیا ہوگا ہم کس جگہ آئے ہیں اور جن کو اردو نہیں پڑھنی آتی تو میں بتا دیتا ہوں یہ جگہ الجمیل جہاں پہ ہم رہتے ہیں اسے تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر دور ہے تو میں نیا نیا یہاں پہ شفٹ ہوگا تھا قطر میں ابھی آئے تھا تو بھائی لوگ کے ساتھ ایسے ہی ہم نہیں گیا تھا چلو بھما دو کچھ الگ انڈیا والی فیلہ ہے تو جب میں گیا تو سچ میں یہاں پہ کافی زیادہ مجھے اچھا لگا مطلب یہ گھر دیکھئے آپ سامنے سے یہاں پہ فوٹوگرافی وغیرہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ سمندر دیکھئے انڈیا میں ہمارے ایسے سمندر نہیں ہوتے ہیں انڈیا میں تو میں نے جب بھی دیکھا اپنے والی کالا پانی جو بھی ہے خیر بہرحال اس کو چھوڑتے ہیں سیدھ پوائنٹ پہ آتے ہیں یہ جگہ دیکھیں کتنی زیادہ خودصورت لگ رہی ہے اور یہ جگہ آج سے لگ بگ 21 سینچوری کا بتاتے ہیں یہ سب بنا ہوا آج تو کافی ٹائم ہو گیا سب ڈھائے گئی ہیں جگہیں جو گھر بھی بچے ہوئے ہیں کچھ گھر ٹھیک تھاک ہیں اور کچھ دیواریں دیکھئے ڈھائے گئی ہیں جو پہلے قطری لوگ رہتے تھے پرانے وہ اس جگہ پہ رہتے تھے ان کا جو پرانا شہر گاؤں جو بھی رہا ہوگا تو یہ تھا آج تو بڑی بڑی عمارتیں بن گئی ہیں سب کچھ ڈیولپ ہو گیا سب الگ ہو گیا یہاں دیکھئے لوگ آتے بھی ہیں انجوائے بھی کرتے ہیں سامنے آپ دیکھی رہوں گے کوئی بندہ اپنا چلا رہا ہے مزے کر رہا ہے یہاں پہ جتنے بھی آپ کو گھر دیکھیں گے یہ دیکھئے پورا میں نے شوٹ لیا تھا گھوما کے 360 پہ اور یہاں سے میں نے سمندر کا شوٹ کلک کیا تھا میں نے سوچا کہ یہاں سے بھی ایک شوٹ لے لیتے ہیں اور یار نہ ماف کرنا اگر میری وائس آور میں کوئی غلطی ہو کیونکہ میں بہت دنوں بات کر رہا ہوں بہت محنت لگتی ہے ایک سانس میں وائس آور کرنے کے لیے کیونکہ میں رک کے زیادہ بولتا نہیں ہوں اس میں آپ کو مطلب انڈیا والا فیل آئے گا قطر میں میں جب یہاں گیا تو مجھے لگا ہی نہیں کہ میں قطر میں ہی ہوں میں جب جہاں رہتا ہوں سٹی میں تو مجھے دھوپ بغیرہ اتنی زیادہ مطلب لگتی ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ بہت گرم ہے ہیمیڈیٹی ہوتی ہے پسینہ آنے لگتا ہے لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں تھا یہاں سچ بولو تو انڈیا سے زیادہ مجھے اچھا لگ رہا تھا مطلب سمندر اتنے نیلے پلس آبو ہوا بہت یہ نارمل اکدم تھنڈی یہ دیکھیں گلیاں وغیرہ دیکھیں یہاں کی اور یہ ایٹ پتھر سے بنی ہوئی دیواریں کتنی زیادہ مضبوط رہی ہوں گی اس ٹائم کی ٹوئنٹی فرز سینچوری کی یہاں پہ میں اپنا ہی مستی مستی میں اپنا اپنا کانٹنٹ کریٹر کریڈٹ لینے والا ہوں نا تو اس لیے میں شوٹ کر رہا تھا آگے بھی دیکھتے ہیں یہاں تو خیار سمندری سمندر ہے یہ جو بسا بھی تھا کہاں یہ سمندر کے قریبی تھا جو خبیلہ بولیں چاہے جو بھی رہا ہوگا اس ٹائم اور یہ ریت والے راستے ہیں یہاں پہ لوگ اپنا گاڑیاں لے کے جاتے ہیں انجوائی کرتے ہیں دور دور تک اور یہاں پہ ہمارے کیمرا مہن صاحب کو کافی زیادہ تھکا رہے تھے یہ دیکھیں یہ شوٹ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے پیچھے سورج آگے چاند کیا بات تھے اور یہ سینہ ہلک ہیتا دیکھیں یہ لینڈ کلوزر کو پانی میں گسا گیا بولوں کے الگ الگ شوک ہیں سٹریمر کو باہر نکالا جا رہا ہے آیا رہوں گے انجوائی کرنے اپنا جو بھی ہے بلے کے جائیں گے ساتھ میں بہرحال یہاں کی ہسٹری تو مجھے زیادہ کچھ پتا ہے نہیں تھوڑا سا میں نے دیکھا تو وہی بتا دیا ٹوئنٹی فرد سنچوری کا ایسے کچھ دکھاتے ہیں تب کب بنا ہوگا تھا یہ تو کافی ٹائم ہو گیا اور یہ بہت خوبصورت جگہ مجھے لگی یہ مسجد بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی چھوٹی سی اور اتنے ٹائم پرانی دیکھیں سب کتنا پرانا لگ رہا ہے ایسی ایسے چیزیں زیادہ مزہ دیتی یہ بیلڈنگ اور یہ یہ سب کتنا مزہ نہیں آتا گھومنی ہے تو ایسی جگہ ہیں اور یہاں پہ دیکھیں فلحال یہی چھوٹا سا تھا باقی یہاں پہ ویڈیو قتم ہو رہی تھی گھر جا رہے تھے ہم بھی چل رہے ہیں اللہ حافظ ٹیک کیئر فی امان اللہ